سدو موسی والا مڈر کیس کی گتھی جیسے جیسے سلج رہی ہے اس میں چونکانے والے خلاصے ہو رہے ہیں اب موسی والا کو سب سے نزدیک سے گولی مارنے والے شوٹر انکت سرسا کو گرفتار کیا گیا ہے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سدو موسی والا سے پہلے انیس سال کے انکت سرسا نے کسی کی جان نہیں لی تھی مطلب موسی والا کے ہتیا ہی اس کا پہلا مڈر تھا جانکاری ملی ہے کہ انکت سرسا نے چار مہینے پہلے ہی لارنس بشنوی کا گینگ جوائن کیا تھا وہ نوویں پاس تھا اور اس کے بعد سے ہی اپرات کے انہیرے میں کود گیا انکت سرسا کو دلی پولیس کی سپیشل سل نے اس کے ساتھی کے ساتھ رویوار رات کو ہی گرفتار کیا ہے دونوں کو دلی میں کشمیری گیٹ کے پاس سے پکڑا گیا انکت سرسا وہی شوٹر ہے جس نے سدو موسی والا کو نزدیک سے گولی ماری تھی انکت ایک دوسرے بدماش پریورت فوجی کے ساتھ اس کی گاڑی میں ہی سوار تھا پریورت اور انکت ایک ساتھ بھاگے تھے پریورت کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے اس سے پہلے تک انکت اور پریورت گجرات میں چھپے تھے دونوں سات جون تک کچھ میں رہے پریورت اس دوران بنا ماس کے گھومنے لگا تھا تب اس کو پکڑا گیا انکت کے ساتھ جس دوسرے شوٹر کو پکڑا گیا ہے اس کا نام سچن چودھری ہے اس نے شوٹرز کی مدد کی وہ ہریانہ کے بھیوانی کا رہنے والا ہے وہیں انکت ہریانہ کے سرسا کا رہنے والا ہے ان دونوں کے پاس سے ایک نو ایم ایم کی پشٹل دس جندہ کارتوس ایک تیس ایم ایم کی پشٹل نو جندہ کارتوس ملے ہیں ان کے پاس سے پنجاب پولیس کی تین وردی بھی ملی ہے ان کے پاس پولیس کی وردی اس لیے رکھی تھی تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو بھاگنے میں مدد ملے اس کے علاوہ ان کے پاس دو موبائل فون بھی ملے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اسی سال 29 مائی کو پنجابی سنگر صدو موسیوالا کی حتیہ کر دی گئی تھی اس دوران وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ مہندرہ تھارکار سے اپنی موسی کے گھر جا رہے تھے اس دوران موسیوالا بینہ سیکیورٹی کے باہر نکلے تھے یہ بات مخبروں نے شوٹرز تک پہنچا دی جس کے بعد ان پر تیس سے زیادہ گولیاں چلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ایسے اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریے ہمارا یوٹیوب چینل آج تک